موسیقی اسلامی ناظرین گردہ پیش چینل پر آج کے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں رضیدن رضی اور آج میں ذکر کروں گا یہ دن ہے آج وہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا دن برطرف ملازمین کے مستقبل کا دن اور ہم آج یہ جائزہ لیں گے کہ آج کیسا فیصلہ ہو سکتا ہے ان برطرف ملازمین کے مستقبل کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعیرات کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے جسٹس عمر اتیاب بندیال کی سربراہی میں جو بینچ کام کر رہا ہے اس لارجر بینچ نے سماعت ملتوی کی تھی سنوار تک کے لیے اور آج جب ہم اس وقت آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو ساڑھے گیارہ بجے یہ فیصلہ سماعت شروع ہونی ہے اور ساڑھے گیارہ بجے کے بعد یہ فیصلہ کتنی لمبی سماعت ہوتی ہے اور آج یہ فیصلہ کیا سنایا جاتا ہے اصل آج یہ ہے اہم سوال اور گمان یہ ہے کہ آج صرف پہلے پندرہ منٹ جو ہے وہ رضا ربانی صاحب کو ملیں گے اور اس کے بعد زیادہ تر وقت جو ہے وہ اٹانی جنرل آف پاکستان کو دیا جائے گا اصل میں اٹانی جنرل آف پاکستان کو سپریم کورٹ کے اس پینچ کی جانب سے کچھ سوالات دیئے گئے تھے اور وہ سوالات اس وقت دیئے گئے تھے جب شہباز خوصہ صاحب نے اور سردار لطیف خان خوصہ نے یہ نکتہ پیش کیا تھا عدالت عظمہ کے سامنے کہ اگر پارلیمانی ایکٹ کو جسٹس مشیر عالم نے ختم کیا ہے اور اس پارلیمانی ایکٹ کو منسوق کیے جانے کے نتیجے میں ملازمین کو فارق کیا گیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آرڈینیس کے تحت جو ملازمین بحال ہوئے تھے ان کی برطرفی عمل میں نہیں آنی چاہیے تھی اب پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ پارلیمانی ایکٹ کے منسوق ہونے کے بعد کیا آرڈینیس بھی منسوق ہو گیا اور آرڈینیس کے نتیجے میں بال ہونے والے ملازمین کی ملازمتیں بھی ختم ہو گئیں پھر یہ سوالات کچھ دیے گئے اور اس میں یہ پوچھا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ جب جن ملازمین نے دس سال پورے کر لیے اپنی ملازمت کے اور انہوں نے دس سال کا وقت گزار لیا یہاں تو کیا ان ملازمین وہ ملازمین تو پینشن کے حق دار بھی ہو گئے تو کیا وہ ملازمین جو ہیں ان کی بھی ملازمتیں ختم ہو جائیں گی اور ان کو بھی مراز سے محروم کر دیا جائے گا اور پھر ایک سوال یہ بھی زیرے بیعث آیا کہ اب یہ جو دو مرحلے آگئے اس میں کہ کیا پارلیمانی ایکٹ کے تحت جو ملازمین بحال ہوئے تھے ان ملازمین کی برطرفی برقرار رکھی جائے یا جو دو آرڈینیس کے ذریعے بحال ہوئے تھے اگر وہ ملازمت میں ان کو بحال کیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا تھا کہ یہ دو عملی پیدا ہو جائے گی تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آرڈینیس کے تحت بحال ہونے والوں کو بحال کر دیا جائے اور بحال سمجھا جائے اور ایکٹ کے تحت بحال ہونے والے جو ہیں ایکٹ کی منسوخی کے نتیجے میں ان کی برطرفی ہیں مگر امم میں آئی ہے تو انہیں بحال نہ کیا جائے لہٰذا اب عدالت کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ آدھے ملازمین کو یا چند ملازمین کو بحال کر دے اور چند کو برطرف رہنے دے اور موطل رہنے دے یا جن کی ملازمتیں ختم ہوئی ہیں ان کو اسی حالت میں رہنے دے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ان کی بحالی کا عمل کیسے کیا جائے پارلیمانی ایکٹ کو بحال کیا جائے یا عدالت نے اس بارے میں معاونت مانگی تھی اس بارے میں آج جسٹس عمر عطا مندیال کی سربراہی میں جب بینچ کام چرو کرے گا تو اس کے سامنے یہ بہت سے سوالات ہوں گے اور پھر اس میں ایک اور سوال جو جو عوام کی جانب سے اور ملازمین کی جانب سے سامنے آیا ہے یہ مہلے میں جب سب لوگ اپنی ملازمت کی مدت پوری کرنے والے ہیں تو کیوں نہ ان ملازمین کو سزا دینے کی بجائے اس میں ان ملازمین کا تو کوئی قصور نہیں ہے اصل قصور تو ان لوگوں کا ہے اور ان محکموں کا ہے اور ان اداروں کا ہے جنہوں نے انہیں اگر ان کی تائیناتی غلط تھی ان کی تکرری میرٹ کے خلاف تھی تو جنہوں نے میرٹ کے خلاف یہ تکرییاں کی جنہوں نے میلڈ کے خلاف یہ بھرتیاں کیں جنہوں نے ایڈورٹائز کیے بغیر یہ بھرتیاں کیں اور جنہوں نے کسی سفارش کی بنیاد پر سیاسی بنیادوں پر بھی بھرتیاں کیں تو پھر ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی یہ بہت سارے سوالات ہیں بہرحال آج کا دن بہت اہمیت کا دن ہے آج یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے یا پھر کسی اگلی پیشی پر بات چلی جاتی ہے لیکن غالب امکان یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں کلیر ہو چکی ہیں اس بحث میں بہت سے پوائنٹس جو ہیں ان پر ایک اتفاق کے رائے آ چکا ہے اور بہت ساری چیزوں سے جسٹس صاحبان بھی ایگری کر چکے ہیں یعظہ زیادہ امکان یہی ہے کہ آج کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا کیا فیصلہ ہوگا اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں بہتری کی توقع رکھنی چاہیے اور تمام برطرف ملازمین کے لیے نیک خواہشات ناظرین اکرام آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اس پر کومنٹ بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے خدا حافظ